مکیش رائے اور اس کی وائف گوڈیا رائے صبح صبح کیمپنگ کے لیے گھنے جنگلوں میں جاتے ہیں تب ہی ان پر ایک خونخار بھالو جس کو ریبیس تھا ان پر حملہ کر دیتا ہے یہ ایک سلوت بیر تھا سلوت بیرز دنیا کے سب سے اگریسیو بیرز مانے جاتے ہیں یہ کبھی کبھی شیر کو بھی گھائل کر دیتے ہیں جیسا ہی وہ بھالو گوڈیا رائے پر حملہ کیا مکیش اس کو پتھر سے ماننے لگا وہ بھالو جو اس کی وائف کو زندہ کھا رہا تھا غصے میں آ گیا اور مکیش پر حملہ کر دیا اور دونوں کو زندہ کھا گیا لوکلز جب وہاں پہنچے تو پتہ لگا کہ وہ بھالو کو ریبیس تھا اور کچھ ہی دن بعد وہ بھی انفیکشن کی وجہ سے مر گیا یہ لیڈی کا نام ہے بیرل رک یہ اور اس کے کچھ دوستوں نے کرسمس کی چھٹیوں میں کوئینس لینڈ رین فورسٹ میں کیمپنگ کا پلان بنایا رات کے قریب گیارہ بجے یہ اور اس کے دوستوں نے وہاں کے ایک ریور کو ایکسپور کرنا چاہا تب ہی وہ لوگ اس ریور کے پاس گئے جہاں چاروں طرف ڈینجر کے سائن بورڈ لگے ہوئے تھے یہ لوگوں نے اس چیز کو نظرانداز کیا اور پانی میں کود گئے مگر جب بیرل اس پانی میں گئی اس کے صرف دس منٹ بعد ایک بڑے سے مگرمچ نے اس پر حملہ کر دیا وہ زور زور سے مدد کیلئے چلانے لگی مگر کچھ ہی منٹس میں وہ مگرمچ کو پانی کی گہرائے میں لے گیا اور اس کے بعد اس کی باڈی آج تک نہیں ملی چھوٹے بچوں پر شارک اٹیک کا یہ one and only documented case ہے جہاں 16 سال کا ریمن اور اس کا دوست جب وہ سمندر کی کنارے کھیل رہے تھے ایک sudden storm آیا اور ان کو ایک بڑی سی ویو لے گئی جیسا ہی وہ دونوں پانی میں گئے کچھ گریٹ و ایک شاس نے ان پر حملہ کر دیا جہاں ریمن بڑی سی ویو اس کو ہٹ کرنے کی وجہ سے وہ پھر سے کنارے پر چلا گیا وہیں اس کے دوست کو شارک نے ہوا میں فیک دیا اور اسی وقت دوسری شارک نے اس کے دو تکڑے کر دیے یہ سب ریمن کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا جب تک کہ رسکو بوٹ آتی صرف خون کے علاوہ وہاں کچھ نہیں بچا تھا یہ کہانی ہے ایک شکاری کی جو خود ایک بھالو کا شکار بن گیا سن 1984 میں پرانک اور اس کے کس دوست الاسکا کے گھنے جنگلوں میں مشلیوں کا شکار کرنے جاتے ہیں جہاں وہ ایک چھوٹے ہٹ میں آرام کرتے ہیں اور دن بھر بڑی مشلیوں کو پکڑتے ہیں ایک دن جب فرانک اور اس کے دوستوں نے بہت ساری مشلیوں کو پکڑ لیا تھا فرانک ان مشلیوں کو اپنے بیگ میں دال کر اکیلے شارکٹ دھوننے کے لیے نکل گیا پر اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کا ایک خونکار بھالو پیچھا کر رہا ہے وہ جیسا ہی کل دور جاتا ہے وہ بھالو اس پر حملہ کر دیتا ہے پرانک بھاگتے ہوئے پلٹ کر اس پر گولی بھی چلاتا ہے پر ایک بھی گولی اس پر نہیں لگتی ہے اور وہ بھالو اس کو بری طرح سے گھائل کر دیتا ہے اس کے دوست جب اس کو دھون لیتے ہیں وہ خون میں لیٹا ہوا ہوتا ہے وہ لوگ ترنت اس کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں وہاں کچھ دن بعد اس کی موت ہو جاتی ہے ہنڈری اور پیٹ دونوں دوست ڈیپ وارٹر فیشنگ پر جانے کے لیے ڈیسائیڈ کرتے ہیں مگر جو جگہ پر وہ جا رہے تھے وہ شارک اٹیکس کے لیے بہت پاپولر تھی ہنڈری نے پیٹ سے کہا وہ فیشنگ کے لیے شارک کا شکار بننے کے لیے بھی تیار ہے پھر دونوں ٹرپر نکل گئے جیسا ہی پیٹ اور ہنڈری پانی میں ڈائیو کرتے ہیں کچھ ہی دیر میں ان کو ایک فش مل جاتی ہے پر اسی وقت ایک گریٹ وائٹ شارک ہنڈری پر حملہ کر دیتی ہے لکیلی وہ پہلے اٹیک میں بچ جاتا ہے جب تک کہ پیٹ کچھ کر پاتا ہنڈری کے دونوں پیر کو وہ کمر تک کھا لیتی ہے اور صرف اس کا سر اور ہاتھ بچ جاتے ہیں گریٹ سموکی مانٹینز دنیا کے سب سے ڈیڈلیسٹ مانٹینز مانے جاتے ہیں کیونکہ وہاں وائلڈ بیر اٹیکس کے کئی ہاتھ سے دیکھے گئے پھر بھی کچھ لوگ وہاں جانا پسند کرتے ہیں اور اپنی جان گوا دیتے ہیں ایسی اس شخص جس کا نام ہے پیٹرک جو سولا کیمپنگ کے لیے گریٹ سموکی مانٹینز پر گیا یہ اپنے کیمپ کو ہزل کریک ٹریل کے خریب لگایا جہاں وہ اکیلے کیمپنگ کر رہا تھا کچھ دن بعد وہاں دوسرے ہائیکرز کا گروپ آیا جنہوں نے اس ٹینڈ کو نوٹیس کیا جو کہ بالکل کلین تھا اور چیزیں ویسی ہی فرش پڑی ہوئی تھی پر کچھ دور پر زمین پر خون کے نشان دیکھے اس نشان کو دیکھتے ہوئے یہ لوگ کچھ دور تک گئے وہاں ان کو ایک بڑا سا بھالو دکھائے دیا جو اپنے شکار کو کھا رہا تھا وہ شکار کوئی جانور نہیں بلکہ پیٹرک تھا جب تک فورش آثورٹی وہاں پہنچی پیٹرک کی صرف ہڈیاں بچی ہوئی تھی یہاں ایک ہوشیار آدمی ایک فشنگ نٹ سے مگرمچ کا شکار کر رہا تھا یہ آدمی ایکسائٹمنٹ کے چکر میں جا کر اس مگرمچ کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے جیسا ہی وہ اس کو پکڑتا ہے وہ اس کے پیر پر حملہ کر دیتا ہے اور اپنے مضبوط داتوں سے اس کو پکڑ لیتا ہے بس کچھ ہی دیر بعد وہ آدمی اس کے موہ کو پکڑ لیتا ہے اور کچھ ہی منٹس میں وہ اس کو پھر سے پانی میں چھوڑ کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے یہ انسان نے ایک نئے بلکہ تین تین پولار بیئرز کے اٹیکس کو سروائب کیا اس شخص کا نام ہے سرگی یہ ایک پائلٹ ہے جہاں یہ ایک دن وہ اپنے چوپر میں جا رہا تھا تب ہی انٹیٹک اوشن کے اوپر اس کا چوپر مال فنکشن کی وجہ سے کریش ہو گیا تب ہی وہ پانی میں ڈوپتے ڈوپتے بچا پھر اس نے اپنے چوپر سے ایک ریفٹہ نکالا اور مدد کیلئے انتظار کرنے لگا اس نے تین دن وہیں فریزنگ مائنس ٹیمپریچر میں گزارے جہاں پہلے دن ایک بڑا سا پولار بیئر آیا تب وہ اپنے ریفٹ میں تھا اس نے ہمت کر کے اس کو بھگانے کی کوشش کی اور وہ کامیاب ہو گیا دوسرے دن پھر دو بڑے پولار بیئرز اس کو زندہ کھانے کیلئے آ گئے پر وہ ان کو بھی بھگانے میں کامیاب ہو گیا فائنلی تیسرے دن اس کو رسکیو کر لیا گیا دوستو اگر آپ کا یہ ویڈیو تھوڑی بھی انفرمیٹی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مور انترسیng میرا چینل کو سبسکرائب کریں